نمسکار میں ہوں سیبن کسواہا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردانیو مہادیب پہلوان کا ایک اور کارنامہ جبلپر میں 43 لاکھ روپے کا پلاٹ تھمکا کر سودہ 2.75 لاکھ میں کر لیا سودھ خور اور چالیس سال پہلے تیجاب ڈالنے کی وجہ سے دونوں آنکھوں کے اندھے مہادیب عوض تھی اُرپ مہادیب پہلوان اور اس کے ساتھیوں پر ایک اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے آر اوپی نے 43 لاکھ کی قیمت کے پلاٹ کا سودہ مہاد 2.75 لاکھ روپے میں کر لیا کوتوالی پولیس کے مطابق دیچھت پورا نیوازی پپولا لورف ویجائے سونی نے سکایت درج کر آئی ہے کہ وہ ایجیور بنانے کا کام کرتا ہے سبحاش ٹاکیج کے سامنے والی گلی میں اس کی پتنی سردھا کے نام پر 734 ورگ فٹ کا پلاٹ ہے اس کا پلاٹ سنتوز سونی کے گھر کے پاس میں ہے پلاٹ کھریدنے کے بعد سے ہی سنتوز سونی اور اس کا لڑکا سورت سونی اس پر پلاٹ بیچنے کا دباؤ بنانے لگے پلاٹ بیچنے سے منع کیا پھر بھی وہ سودہ کرنے کا دباؤ بناتے رہے آخر میں اسے پلاٹ بیچنے کی حامی بھڑنی پڑی 43 لاکھ میں پلاٹ بیچنے کا سودہ 2.75 لاکھ روپے ملا اس نے 43 لاکھ روپے میں پلاٹ بیچنے کا سودہ تیہ کیا تھا پر سنتوز سونی نے کوئی اگریمنٹ نہیں کیا قسطوں میں اسے 2.75 لاکھ روپے دیئے سیس پیسے مانگے تو سنتوز سونی سورت سونی اور ان کا ساتھی پدمیندر اور فگردو سونی دھمکاتے ہوئے بولے کہ مہادیب کے آدمی ہیں مہادیب پہلوان نے بولا ہے کہ اب تمہیں کوئی پیسہ نہیں دینا ہے تینوں نے اسے جان سے ماننے کی تھمکی دے کر بولے کہ اب پلاٹ کی اور دیکھنا بھی نہیں ایک نومبر کی سام ساڑھے سات بجے پدمیندر اور فگردو سونی اسے مہادیب پہلوان کے گھر لے گیا وہاں سنتوز سونی اور سورت سہلے سے موجود تھے مہادیب پہلوان نے کہا کہ جو پلاٹ ان لوگوں نے تم سے خریدنے کا سوپک مہادیب پہلوان نے کہا کہ جو پلاٹ ان لوگوں نے تم سے خریدنے کا سوڑا کیا ہے وہ اپلاٹ اب میرا ہے میں اس پر باؤنڈری بال بنا رہا تھا تمہیں 2.75.000 روپے مل گئے ہیں اس سے ادھک نہیں ملیں گے جس ہانے میں سکایت درج کرائی تو پریباس سہیت جان سے مروا دوں گا سبھی نے اس کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا پولیس نے مہادیب سہیت ان کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دا خبردار نے اس تب تک کے لیے دھنواد